حضرات اکرامی قدر اخوت اس کو کہتے ہیں چُبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جمع بیتاب ہو جائے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا مومن و مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں حضرات اکرامی قدر فلسطینیوں کا کلمہ بھی وہی ہے جو کلمہ میرا ہے فلسطینیوں کی کتاب بھی قرآن ہے میری کتاب بھی قرآن ہے فلسطینی بھی سنت رسول حاشمی کو مانتے ہیں میں بھی سنت رسول حاشمی کو مانتا ہوں ان کا قبلہ بھی کعبہ ہے میرا قبلہ بھی کعبہ ہے حضرات اکرامی قدر پھر کیا وجہ ہے فلسطینیوں کا درد میرے دل کے اندر موجود نہیں ہے یہود جو ہے ان کے پر اس لیے گولیوں کو برسا رہا ہے کہ اس کو پتا ہے میں فلسطینیوں کو مار رہا ہوں اگر اس کو پتا ہو میں مسلمانوں کو مار رہا ہوں میں عالم اسلام کو مار رہا ہوں میں مسلمان امت کے ایک فرد کو مار رہا ہوں تو یہود کو بتا ہو شرق و غرب میں رہنے والا مسلمان عرب و عجم میں رہنے والا مسلمان ہندوستان اور پاکستان میں رہنے والا مسلمان اس بے غیرتی کے پر اس بربریت کے پر اس بے ہمیتی کے پر اس ظلم و تشدد کے پر میرا راستہ روکنے کے لئے تیار ہے یہود تو کبھی اس چیز کی جرد نہیں ہو سکتی لیکن حضراتِ رامی قدر ہم نے امت کے تصور کو بھولا دیا ہم قومیت کا نظر تقسیم ہوئے ہم اوٹان میں کچھ اس انداز میں تقسیم ہوئے کہ آج کہنے کو تو فلسطینی کا درد ہمارے دل میں موجود ہے لیکن حقیقت کے اندر ہم مطمئن ہیں کہ فلسطینی مر رہا ہے پاکستانی تو زندہ ہے پاکستانی تو موجود ہے ہم نے برما میں ہوتے ہوئے سلم کو دیکھا ہم نے کشمیر کے اندر جلتے ہوئے باغات کو دیکھا ہم نے ارد فلسطین میں پرستی ہوئی گولیوں کو دیکھا لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہماری غیرت حرکت میں نہیں آئی ہمارا جذبہ جہاد حرکت میں نہیں آیا میں نے عید الفطر کے اجتماع کے اندر بھی حکام وقت سے اور پاکستان کے اسکری داروں سے اس بات کی اپیل کی تھی کہ یہود کے ظلمہ پر بریت کے علاوہ تلوار جہاد کو لرا دیا جائے انشاءاللہ اگر تم نے تلوار کو چلایا جہاں تمہارا پسینہ گرگامہون کو گرانے کے لئے تیار ہے انشاءاللہ حضرات اکرامی قدر آپ مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ فلسطینیوں کے کندے سے کندہ ملانے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم یہود کو یہ بیغام دینا چاہتے ہیں خیبر خیبر یا یہود جیش و محمد جیش و محمد صوفہ یہود اوہ یہودیوں حیبر کے علمات کو یاد رکھو جب تمہاری مرمت کر کے ہم نے تمہیں خیبر سے باہر نکالا تھا جیش و محمد صوفہ یہود حضرت رسول اللہ کے پیروکار انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر تمہاری نسل پرستی کو تمہاری قوم پرستی کو تمہارے قبر کو تمہارے غرور کو انشاءاللہ حاق میں ملا کے چھوڑیں گے لیکن حاق میں کیسے ملائیں گے تم ملائیں گے جب حضرت اللہ کی اس بات پہ مل ہوگا آہ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سناول آہ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سناول تاؤس و ربا باہر اور حضرت مولد علیہ حان نے ریاست مدینہ کا تعرف کروایا حان صاحب کو ریاست مدینہ کے نعرے کا تو پتا ہے منشور کا پتا نہیں ہے نعرہ تو لگانا آتا ہے لیکن مطلب کا پتا نہیں ہے ریاست مدینہ پتا کونسی ہوتی ہے ہاتھ میں تلوار ہو ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوفِ حدا یسربی تہذیب کتنی دلنشی اور سادہ ہے انشاءاللہ امت کے اندر روحِ جہاد بیدار ہوگی انشاءاللہ امت کا فلک کی چادر کو اتارے گی انشاءاللہ امت اپنے پر گرنے والی گولیوں اور اپنے پر پرسنے والی جو مشین گنوں کے گولے ہیں انشاءاللہ ان کی درد کو محسوس کرے گی اور اخوت کے صحیح امانوں میں جذبات کا اظہار کرے گی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں فلسطینی بھائیوں کے ساتھ گھڑے ہونے کے لئے تیار ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بھی دعا گو ہیں اللہ ان نسل پرس یہودیوں اور ان ظالم یہودیوں کے اندر اپر آسمان سے ان بجلیوں گرا جن کو دونے آد و سمود گبر گرایا تھا ان ہواوں کو گرا ان طوفانوں کو چلا جس نے بڑے بڑے غروروں مغروروں اور متکبروں کے غرور کو خاک میں ملا کے رکھ دیا تھا انشاءاللہ اسلام بھی زندہ رہے گا اور مجاہد اسلام بھی زندہ رہیں گے فلسطینی بھی زندہ رہیں گے اور یہود زلط اور اسوائی سے دوچار ہوں گے